کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتے ہوں خوشیاں ہوں یا سکون ہو رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی انتا گھنکا اور بیرہ بننا پڑتا ہے اپنے فیصلوں کے پابان رہیں لیکن اپنے نکتہ نظر میں لچکدار رہیں کمیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈرس سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں وقت کے زیادہ کا ایک اہم ذریعہ ان لوگوں کے ساتھ فیصل مباسہ ہے جن کا علم اور سمجھ بہت کم اور اعتماد بہت زیادہ ہوتا ہے زندگی میں آگے بننا ہے تو بیرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں خواب جن کی اونچے اور مست ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں پیسے کمائیں یا نہ کمائیں دعائیں ضرور کمائیں اس سے جھوپڑے میں بھی محل والا سکون ملے گا نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہے جو حق سے نمو موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے ایک مقصد کا حصول جس کا آپ نے طویل عرصے سے پابند اہد کیا ہوا ہے زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں سے ایک ہے زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو کیونکہ تمہاری جو عصیت ہے یہ تمہاری قبلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے بڑی تبدیلیاں جلدی نہیں ہوتی ہیں لیکن کوشش کے ساتھ ہی مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے ایک حقیقی عظم کبھی نہیں ٹوڑ سکتا یا تو آپ اسے پورا کرتے ہیں یا آپ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مر جاتے ہیں منزلیں چاہیں کتنے ہی اونچی کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ پیروں کی نیچے ہوتے ہیں اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال تو جبا ہے دو ایسے عیب ہیں موسیقی